تو اب ہمارے اولٹ ہیں سسٹر ہمارے ورکلر کو کوئی پوچھتا نہیں ان کا کتاب ہے دنیاں بشائیں بھی نعرے لگائیں سکورٹی فرائم کریں اور اپنا جیلوں میں جائیں سختیاں برداشت کریں جب اقتدار آتا ہے تو پاکستان میں کوئی ایک سیاسی پارٹی ورکلرز کو حصہ تو اقتدار میں دینا دوری بات ہے شاوش نہیں دیتے کہ چلو بھی بیلدن بچوں تو دوسری بڑھا چاہتا ہوں اس لیے ہم پاکستان مسلم لیگ میں وہی نظام لے کے آنا چاہتے ہیں جو برطانیہ میں یورپ میں امریکہ میں ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے برکلت کو عزت بھی دیں گے ہم اپنے برکلت کے ساتھ بھی دیکھیں گے اور اس کا فرق یہ ہے میں نے چونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے سارے سسٹنز کو دیکھا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے حلقوں میں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی سردست کرتے ہیں ان کی رسائی جو ہے کاریڈرز آ پاور میں ہوتی ہے کاریڈرز آ پاور میں فشامڈی اور پیرا شوٹر میں کو کہتا ہوں پیرا شوٹر وہ وہاں لیڈرشپ کے قریب ہو جاتے ہیں اور جو بجرے دن رات میں نت کرتے ہیں وہ پیشے چلے جاتے ہیں اور پھر ٹریجڈی ڈے ہے کہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پیرا شوٹر پھر باہ جاتے ہیں اور برکر پھر کوئی کام آتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے برکر جو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم عزت بھی دیں گے اور اپنی پارٹی جو ہے اس کو انشاءاللہ ایک ادارہ بنائیں گے پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ چادری سروار قدم بڑھاؤ تو میں جتنے بھی ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ گل میں توڑنا کری لینا ہے حالانکہ کرنی دنی کے لیے گی لینا کر لینا ہے میرے پاس جب میں گورنٹ تھا تو میرے پاس بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی کے بات کر جن کو بجاروں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا پھانے دار نہیں پوچھتا دیکھیں جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو لوگوں پر خواہشات ہوتی ہیں کہ لوگ یہ اوورسیدی میری گل ماند ہے ایس ایچو دے کہیں انتے میں کر لگاں کوئی ہور کم میرا لیگ نالا کوئی ہور چھوٹے گھوٹے کم تو میرے پاس آتے تھے گلے شپر کرتے تھے تو میں انہوں نے کہندہ ہوں دا سی پائیان میرے کوڑ سبائے ٹیشیو دے تو اڈیان سو پوچھن تے ہور میرے کوڑ کوئی پوچھتا ہوں اتیار نہیں ہے تو میرے بہت اچھے دوسری میں کہندہ ہی چلو اندروں سے آبی دیکھیں میں کہا پائی جاں آنے اور تسی بھائی سال تو روڑا پایا کہ نیا پاکستان بلانا نیا پاکستان اوپا یو نیا پاکستان پرانی اٹھا نانتا نہیں بڑھنا ہے اس واسے نمی اٹھا آگیا نے پاکستان تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پرانے ورکرز ہیں پاکستان مسلم لیگ کے ان کو میں سب سے زیادہ عزت دوں گا جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا جو ساتھ ہے جو دیا ہے تو انسیچوشن کی چونکہ میں بات کر رہا تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کی ہے ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم ہم اپنے انسیچوشن جو ہیں ان کو ڈیویلپ نہیں کر سکیں اور جو آن پوچھ بیر ہم کرنا مل چاہتا مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو صاحب اگر تسی پریزیڈنٹ نے بھی ووٹ لیں کے بڑھنا ہے سیکٹری نے بھی ووٹ لیں کے بڑھنا ہے تو پھر تو ہڈے پر لے کی ہوئے گا تو میں کہہ پائی جان میں یہ ہی چاہتا ہوں اور میں اس لیے آج میں آپ سے ایک بہت بڑی اپیر یہ ہی نبالا ہوں کہ میرے بھائیوں دوستو ممبرشپ شروع کریں ماس ممبرشپ عوام تک جائیں اپنا پیغام ان تک پہنچائیں اور میرا خاص کا اسلام آباد کے دوستوں کو میں یہ چیلنج دیکھ جا رہا ہوں کہ یہاں پر تین ایم این اے کی سیٹے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تین ہزار ممبر ہمارا اسلام آباد کا اگلے دو دین مہینوں میں پارٹی میں ہونا چاہیے تاکہ ہم پارٹی کو پروپر طریقے سے تو میں ریسٹیو ڈبل ون ڈبل دو کی مسائل دیتا ہوں اس کی ساری ٹریننگ سٹرکچرز اس کی انسٹیوشنس کاٹلینڈ کے لوگوں نے بنایا تھے ساری یہاں سے صرف یہ کرایا لے کے جاتے تھے جتنے بھی افیسر وہاں پر ان کی ہوتل لاجنگ ٹریننگ ہم کرواتے تھے ہمانی کلاسکو سٹی کانسل اور سٹریکل فائی برگیر سبزر کرواتے ہیں آج بھی دیکھ لیں کہ ریسٹیو ڈبل ڈبل ون ڈو ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ پنجاب کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ فتر کر سکتے ہیں پھر پنجاب اوورسیز کمیشن میں نے بنوایا جس میں پاکستان کے لوگوں کو رلیم مر رہا ہے پھر پنجاب آبے پاک اتھارٹی یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان دے بیج کمیشن تو نہیں کام چاپ سکتا ہے کمیشن دیرہ ہی پینا ہے میں نے ثابت کیا ہے پاکستان میں میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب آبے پاک اتھارٹی کے تحت میں نے تیرہ سو منصوبے جو ہیں بنائے ہیں پنجاب ہیں ایک مجھے بتا دے کہ کسی نے ایک روپے کی کرپشن کی ہو لی ہو یا دی ہو اگر آپ میں عقل ہے آپ میں ویجن ہے تو ان کے آپ ہاتھ روک سکتے ہیں کرپشن کرنے والوں کے اور ہم نے جو فلٹیشن پلانٹ جو منصوبے دو تین کروڑ میں بندے تھے ہم نے ان کو چالیس راکھ میں بنویا تو میرے بھائیوں جو ریزورسز ہیں ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا پڑے گا ان کو ہمیں جو ہے ان کا خیار رکھنا پڑے گا دیکھیں میں پنجاب میں اکثر کہتا ہوں ڈائی ہزار ارب پنجاب کا ڈیویلمنٹ بیجر تھا ڈائی ہزار ارب کوئی نہیں بتانے والا کہ ڈائی ہزار ارب کتھیں گیا ہے کوئی دست ہو کوئی یونیورسٹری بن جائے کوئی ڈیول کیریج بن جائے کوئی بوٹر میں بن جائے کوئی اور چیز بن جائے تو یہاں پر بدکسنتی سے رشکت جو ہے اس نے ہمارا بلکل ستیاناز کر دیا تو اب میں صرف تین منٹ آل ہوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ہماری پاکستان کے مستقبل کے لیے ویشن کیا ہے ہمارے چیلنجز کیا ہے ہمارے تین بڑے چیلنجز ہیں ایک تو جو پلٹیکل انسرٹنٹی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل کلافی انصاف انصاف پہنچ رہے ہیں اگر انسرٹنٹی ہے تو آپ کے اپنے باہر رہنے والے پاکستانی یہاں انویسٹری کرنا چاہے ہیں باہر کا انویسٹر اسی وقت آئے گا جب آپ پلٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے دیں گے اسی لیے چودی شجاہ صاحب اور میں نے اور میری پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلٹ فارم رکٹھی کریں اور جو ملک کے ضروری فیصلے ہیں ہم کو کرو کہ اس کو ملک کو جمہوریت کیسے ہم نے آگے لے کے جانی ہے ہم نے الیکشن کا فکرانے ہیں پر ایک تو ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کے دوران مدابرات ہونے چاہیے دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے اخلاقیات آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں شرم آتی میں نہیں سمیتا کہ ہماری بیٹیاں پہنے جب ان کو پڑتی ہوں گی اس گندگی کو تو وہ کیا سوئیتی ہیں تو بھئی اسلام تو دس سی پہلے اخلاق کا دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے کی ضد کرو difference of opinion آپ بغیر گالی بھی یہ بھی کر سکتے ہیں اپنا point of view آپ گالی بھی یہ بغیر کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہماری ہماری جو پارٹی ہے ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ ہم اخلاقیات ہم پہ اگر کوئی کیچے جھاڑے گا بھی تو ہم نے اس کا جواب گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہم گالی کا جواب آرگومنٹ کے ساتھ دیں گے ہم گالی کا جواب جو ہے اپنی جو ہمارا منشور ہوگا پارٹی کا اس پہ ہم دیں تیسرا اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے پاکستان کردوں طرح دبا ہوا ہے ہمارے پاس چار بلین دالر جو ہے ہمارے پاس ذرہ بابادلہ رہے ہیں اتنے سارے ریزورسز ہونے کے باوجود جو ہم مسائل کو حد نہیں کر سکے یہ انکمپیٹنس ہے نلیکی ہے یہ کرپشن ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ریزورسز میں کوئی کم ہی نہیں دیا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو جو بلوچستان میں مادنیات ہیں مائننگ ہے جو ریکوڈک ہے وہاں پر ایک کان جو ہے کافر کیا مجھے دوست ہے میرے جو کہ اس پہ مائننگ پہ بہت بڑے جنیاں کے بلکہ سب سے بڑے ایکسپرٹیز ہیں میں نے ان کو باکستان میں بھی بلایا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ اگر یہ ریکوڈک مائن جو ہے امریکہ میں ہوتی یورو میں ہوتی تو دس الون وز ورث ون ہنڈرڈ بلین ڈالر تو ہنڈرڈ آف بلین ڈالر کی چیزیں جو ہیں ہمارے بلوچستان میں پڑھی ہیں بھائی اس میں وہاں پر ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی وہاں خدایی کرنی پڑے گی اور پھر ایمانداری سے اس پہ کام کرنا پڑے گا تو یہ مادنیات جو ہیں پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتی ہیں اس کے بعد اگری کرچر ہے کسی کے پاس اتنا کینال سسٹم جو ہے ڈسٹیبویشن نیٹ بک نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ جو پاکستان کے پاس لیکن ہم نے اگری کلچر کو تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا اس لیے نمبر دو کام خاد نمبر دو سیڈ نمبر دو سپریان نمبر دو ہر چیز میں ملاوٹ نے ہماری ہر چیز جو ہے تباہ کر دیا دو ہزار تیرہ میں ہماری جو پروڈکشن تھی کارٹن کی پندرہ میلئیم بیل پھر اس کے بعد آپ چھے ملئن بیل پر رہ گئی ہے تو اگر صرف ہم کارٹن کا رائز کا ویٹ کا میز کا سیڈ کا مسئلہ حل کر دے تو ہماری پروڈکشن جو ہے دو تین گناہ بڑھ سکتی ہے جس سے ملک میں خوشحالی بھی آ سکتی ہے اور یہ ملک جو ہے وہ ریولیشن بھی یہاں پر آ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے چیلنجز ہیں ری پیمنٹ آف ڈیٹھ جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہنڈرڈ بلین ڈالر جی کرزہ اچنا بڑا ہے کوئی بڑا کرزہ نہیں بڑے بھائیو یہاں پر تو جو تیس لاکھ میں ایکڑ لوگ لیتے ہیں یہ اگریکلچر لینڈ اور وہاں پر جب وہ شاپنگ پلازہ بنا دیتے ہیں گھر بنا دیتے ہیں تو ایک تیس لاکھ کی زمین دس کروڑ کی بن جاتی لیکن وہ پیسہ بھائی چوروں کی جیب میں جا رہا ہے جو پرمیشن دیتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے جو ان کو ڈیولپ کرتا ہے وہ بھی کماتا ہے پھر کئی تو ماشاءاللہ ویسے گوست فائلہ میکجرد نہیں آنے تو یہ سارا نظام جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں کوئی راکر سائنس نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے وہ ہیلت ہے چاہے وہ ایڈیوکیشن ہے چاہے وہ عدل و انصاف انصاف کا سسٹم ہے انشاءاللہ پاکستان میں ہم ہر ایشو پہ ایک پورا ہماری پارٹی جو ہے پلان دے گی منیفسٹو دے گی ہم بتائیں گے کہ ہم اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ کیسے جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں عدل و انصاف ہمارے تحریک انصاف ریدر مران خان صاحب سے جب بھی تقدیر آپ ان کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا اس ملک میں بشالی نہیں ہو سکتی اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی یہاں بڑے اور چھوٹے انصاف میں فرق آیا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں سکتا